بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توفہ یا علی مدد والاسر نیوز کے ساتھ علی رضا حاضر خدمت ہے تب سے پہلے ہیڈ لائنز اقوام متحدہ نے کشمیر اور فلسطین کی آزادی اور حق خودرادیت کے لیے کوئی اہم کردار ادار نہیں کیا قائد ملت جعفریہ آقائے موسفی کا امایدین کے وفد سے خطاب تاریخ اسلام میں تحریف کے ذریعے مولای کائنات امام علی علیہ السلام کے مقام و منزلت کو گھٹانے کی کبھی کوشش کرنے والے نامراد شکارپور سندھ میں بہہمانہ دہشتگردی کے سانحے کو پانچ برس بیٹ گئے شہدہ کے گھروں سے اٹھنے والے بین حکام سے حساب کے طلبگار حکومتی وعدوں کی تکمیل پہ سوالیاں نشانات مسئلہ کشمیر کا آتش فشان پھٹ پڑا تو پوری دنیا کو ہولناک تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا اقوام متحدہ نے کشمیریوں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی ادائیگی کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا ویٹو والے ممالک کے مفادات کی حفاظت کر کے عالمی ادارے نے اپنی ساکھ مجروح کی اگر ماندانہ روش اختیار نہ کی جاتی تو مشرق وستہ جنوبی ایشیا امن کے گہوارے بن جاتے قائد ملت جعفریہ کے امائدین کے وفد سے خطاب کی تفصیل جانتے ہیں محمد عباس قازمی کی اس رپورٹ میں سپریم شیعہ علماء بورڈ کے سرپرستیالہ قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر آتش فشان بن چکا ہے اگر یہ پھٹ پڑا تو نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کو بہت بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا جو تیسری جنگ عظیم کا دیباچہ ہو سکتا ہے اقوام متحدہ نے کشمیریوں فلسطینیوں کے حق خود ارادیت کی ادائیگی کے لیے اپنی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے آج تک کوئی اہم کردار ادا نہیں کیا بلکہ ویٹو والے ممالک کے مفادات کی حفاظت کر کے اپنی ساکھ کو مجروح کیا ہے اگر عالمی ادارہ معاندانہ روش اختیار نہ کرتا تو مشرق وستہ اور جنوبی ایشیا امن کے گہوارے بن چکے ہوتے عالمی مسائل کے حل میں سب سے بڑی رکاوٹ ویٹو پاور والے ممالک ہیں پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر پر عمل پیرا اور سفارتی سطح پر عالمی امن و استحکام کے لیے کوشاں ہیں سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے اپنے حالیہ دورے میں پاکستان کے کردار کو تسلیم کرتے ہوئے خوشائند قرار دیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ٹی این ایف جے اور زیلی شباجات کے اہددران سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے باور کرایا کہ کشمیر و فلسطین کے بارے میں عالم اسلام سخت تشویش میں مبتلا ہے کیونکہ بہارت مقبوضہ کشمیر میں جبر و استبداد کے پہاڑ توڑ رہا ہے نہتے کشمیریوں کے خلاف غیر انسانی ہتھکنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں یہی داستان ظلم فلسطین میں جاری ہے جہاں مظلوم فلسطینی حق خودرادیت کے لیے تمام محاذوں پر لہو رنگ جدوجہد جاری رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اس عمر پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت کشمیریوں کی تحریکی ازادی کو کچل کر کشمیر پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کی سرطوڑ کوشش کر رہا ہے جس کی مدد کرنے میں اسرائیل سر فہرست ہے بھارت کشمیر میں اسی پالیسی پر عمل پیرا ہے جو فلسطین میں اسرائیل کی ہے اسی لیے کشمیر میں مسلم اقصریت ختم کر کے ہندووں کو بسایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں آج بھی کرفیو نافذ ہے بھارتی فوجی ہنڈے بلا اجازت مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہو کر بے گناہ کشمیریوں کو گریفتار کر کے تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور بعد میں گمنام لاشیں برامد ہوتی ہیں خواتین کی اسمت دری روز مرہ کا معمول بن چکا ہے گھروں کو آگ لگا کر لوٹ مار کی جاتی ہے انہوں نے کہا کہ اس سارے منظرنامے میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ عالمی میڈیا کو بہارتی صفاقیت پر پردہ ڈالنے کے لیے کشمیریوں سے دور رکھا جاتا ہے اس وقت خدا کے سوا کشمیریوں اور فلسطینیوں کی داد رسی کرنے والا کوئی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ دوسری جانب اسرائیل آئے دن فلسطینیوں پر حملہ آور ہے اور انہیں ظلم کا مسلسل نشانہ بنا رکھا ہے جبکہ بہارت لائن آف کنٹرول پر بلا اشتیال فائرنگ کر رہا ہے جو جنیوہ کنونشن کی کھلی خلاف ورزی ہے آقا موسوی نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اسرائیل ہو یا بہارت دونوں کی پشت پر عالمی سرغنہ ہے مشرق وستہ کے لیے ٹرمپ کا امن پلان شیطانی منصوبہ ہے امریکی صدر کے مجوزہ دورہ بہارت پر ہمارے حکمران کشمیر پر امریکی سالسی کی آس لگائے بیٹھے ہیں جو بلکل فضول اور دودھ کی رکھوالی بلے سے کروانے کے مترادف ہے لہٰذا ہمیں خدا سے خیر کی بھیک مانگنی ہوگی تانہائے شکارپور کو پانچ سال گزر گئے دلدوز آہوں اور سسکیوں کی بازگشت اب بھی محسوس کی جا سکتی ہے دہشت گردوں کو کیفر اکردار تک پہنچانے اور متاثرین کی داد رسی کے لیے بعدوں پر عمل درامت ہو سکا نہ کوئی پیش رفت تحریکی نفاظ فقہ جعفریہ زلہ شکارپور کی جانب سے درگاہ پیر واصل شاہ جمانی میں مجلس برسی کا انکار تفسیر جانتے ہیں کاسم الحسینی کی اس رپورٹ میں شکارپور سندھ میں بے گناہ نہتے اور معصوم عبادت گزاروں کو خاک و خون میں نہلانے والے دہشت گردوں کی بہیمانہ دہشت گردی کو پانچ برس بید گئے چھے درجن سے زائد شہادتوں اور سینکڑوں زخمیوں کی آہو بکا کی بازگشت بھٹائی اور کلندر کی سرزمین پر آج بھی سنائی دے رہی ہے شہداء کے گھروں میں اٹھنے والے بین حکام سے حساب کے طلبگار ہیں سانحے کے مجروحین دردوں سے کراہ بھی رہے ہیں اور حکومتی وعدوں کی تکمیل پر سوالیا نشانات کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں اگر ملک میں نیشنل ایکشن پلان پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جاتا اور امن کے سوداغروں کو پسے زندان ڈالا جاتا تو ایسے سانحات پاکستان کا مقدر نہ ہوتے کوئٹہ ہزارہ برادری پر دہشتگردی سے لے کر ملک کے طول و عرض میں ہونے والی دہشتگردی اور قتل و غارتگری کے انصداد کا فارمولہ فقط موسوی امن فارمولہ ہے جس کے بنیادی نقات سے نیشنل ایکشن پلان اخذ کیا گیا ہے اب بھی وقت ہے کہ ملک میں امن کی بہاریں لوٹانے کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی تمام شکوں پر منوان عمل درامت کیا جائے نمائندگان والاسر نیوز آفتاب بھٹو سید زہیر عباس کے مطابق شکارپور میں شہدائے سانح شکارپور کی پانچویں برسی کی مناسبت سے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ زلہ شکارپور کی جانب سے درگاہ پیر واصل شاہ جمانی شکارپور سندھ میں عظیم الشان مجلس عزا منقد ہوئی مجلس سے صوبائی صدر تحریک نفاظ فقہ جعفریہ علامہ سید ازغر علی نکوی علامہ سید علی ارفان آبدی مولانا سید فیروز حیدر رزوی علامہ سید میسم عباد زیدی مولانا آصف جوہری علامہ قاضی غلام رضا حیدری علامہ شاہد حسین ملا علامہ حافظ امتیاز علی خطیب اہل بیت سید کاشف علی شاہ زاکر سید توقیر رضا شاہ سید زاکر حسین شاہ بخاری سید دربار علی شاہ غلام اکبر دھراج راہب علی سمو محمد مٹھل چانڈیو سید انور علی شاہ اور دیگر مقررین نے خطاب کیا بعد از مجلس معروف نوحہ خان وسیر عزا حیدر نے نوحہ خانی کی سیکورٹی کے فرائض مختار فورس والنٹیرز شکارپور نے سر انجام دیئے مجلس میں تحریک نفاظ فقہ جعفریہ اور زیلی شعباجات کے صوبائی اہدداران کے علاوہ سندھ بھر سے بڑی تعداد میں ازاداروں نے شرکت کی تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کی کابشوں سے دشمنان دین و وطن کی ایک اور سازش ناکام تاریخ اسلام میں تحریف کے ذریعے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام کے مقام و منزلت کو گھٹانے کی کبھی کوشش کرنے والے نامراد رہ گئے تفصیل جزیر قاظمی کس رپورٹ میں یہ عمر تمام تاریخی حوالوں کے ذریعے مسلمہ و متفقہ ہے کہ نفس رسول شوہر سیدہ بطول والد شبیر و شبر فاتح خیبر مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن عبی طالب علیہ السلام پر انیس رمضان سن چالیس ہجری کو عبد الرحمان ابن ملجم نامی ملعون نے اس وقت قاتلانہ حملہ کیا جب آپ مسجد کوفہ میں نماز فجر کی امامت فرماتے ہوئے خالق اکبر کے حضور سربسجود ہوئے دوران سجدہ ابن ملجم نے اپنی زہریلی تلوار سے آپ کے سر اقدس پر ضرب لگائی جس کے باعث آپ شدید زخمی ہو گئے اور اسی زخم کے باعث تیسرے دن یعنی اکیس رمضان سن چالیس ہجری کو آپ نے مقام شہادت کو سر فراز فرمایا اور یوں اپنی ولادت پر نور سے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے والے علی نے دنیا سے رخت سفر باندھنے کے لیے محراب مسجد کا انتخاب کیا جسے دیکھ کر شاعر پکار اٹھا کسیرا میسر ناشد ای سعادت با کعبہ ولادت با مسجد شہادت جیسا کہ یہ تلخ حقیقت بھی اظہر منش شمس ہے کہ دشمنان خدا اور رسول نے رسول پاک اور آپ کے پاکیزہ اہل بیعت سے نہ صرف ان کی ظاہری حیات مبارکہ کے ادوار میں بلکہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی دشمنی اور سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا جس کے لیے حکومتوں کے ذر خرید درباری مورخین و مکررین کے ذریعے اہل بیعت اتھار کی شان اور قدر و منزلت پر دلالت کرنے والی احادیث مبارکہ اور تاریخی حقائق کو اوراک سے مہویہ مس کرنے اور واقعات میں ترامیم کر کے شان اہل بیعت گھٹانے کی کوششیں کی گئیں جن کا سلسلہ آج تک جاری ہے اور ان کے شواہد آئے روز دیکھنے میں آتے رہتے ہیں ایسی ہی ایک سازش حال ہی میں سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے چھٹی جماعت کے لیے جاری کردہ اسلامیات کی درسی کتاب میں دیکھنے میں آئی جس میں امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے تاریخی واقعے کی تفصیل میں حقائق کے برخلاف ترمیم کر دی گئی اور بچوں کو پڑھائی جانے والے مضمون میں مولا علی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کا مقام تبدیل کر دیا گیا اور حملہ راستے میں ہونا قرار دیا گیا جو نہ صرف تاریخی حقائق کے یکسر برعکس اور ایک نئی اومن گھڑت تاریخ متعارف کروانے کے مترادف تھا بلکہ مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے مقام و منزلت میں تقصیر کے ساتھ ساتھ ابن ملجم ملعون کے جرائم کی سنگینی کے احساس میں کمی کرنے کی بھی کوشش تھی تاہم کتاب سے متعلق شواہد منظر عام پر آنے کے فوراں بعد تحریک نفاظ فقہ جعفریہ نے اس تاریخی بددیانتی کا نوٹس لیتے ہوئے حکومت سندھ کے آلہ حکام اور سندھ ٹیکس بک بورٹ کے ذمہ ذاران کے ساتھ اس مسئلے کو تحریری طور پر اٹھایا اور نسل نو تک غلط تاریخی معلومات پہنچانے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ٹین ایف جے کے مطالبے پر حکومت سندھ نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے سندھ ٹیکس بک بورٹ کو تحقیقات کرنے کے احکامات جاری کیے جس کے نتیجے میں سندھ ٹیکس بک بورٹ کے ڈائریکٹریٹ آف کریکلم اسیسمنٹ اینڈ ریسرچ کے زیر انتظام قائم صوبائی ریویو کمیٹی نے ضروری تحقیقات کے بعد مضمون میں موجود غلطی کا اطراف کرتے ہوئے اسے درست کرنے کا اعلان کیا جبکہ مضمون نگار پروفیسر ڈاکٹر خالد احمد قورائی کو مستقبل میں مضامین کی تحریر کے لیے نا اہل قرار دے دیا گیا اور اس حوالے سے اپنے تحریری جواب کے ذریعے تحریک نفاظ فقہ جعفریہ کو متلاک کر دیا ہے فرمان خداوندی ہے فذکرونی اذکرکم یعنی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اپنی حیات طیبہ کو ذکر خداوندی کے فروغ اور تحفظ کے لیے وقف کر دینے والے اہل بیعت رسول کی زوات قدسیہ اسلام کی عزت و حرمت اور شان و شوکت کی مظاہر ہیں اور اپنے لہو سے ذکر خداوندی کی فصل کو آبیار کرنے والے اہل بیعت اتھار کے ذکر کی حفاظت اللہ رب العزت نے خود اپنے ذمہ لے رکھی ہے لہٰذا ان ہستیوں سے عداوت بغض اور حسد رکھنے والوں اور ان کی شان میں تقصیر کرنے والے کسی بھی دور میں ہوں ان کا مقدر زلط اور اسوائی کے سوا کچھ نہیں فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بھجھے جسے روشن خدا کرے کلو نفسن ذائقت الموت قائد ملت جعفریہ آقا موسفی کی جانب سے اظہار تازے سابق وفاقی وزیر سردار سلیم حیدر کے والد سردار جنگ بہادر ماتمی سید طائر حسین شاہ سید سور حسین شاہ کے والد اور علامہ سید گفتار حسین سادقی کے برادر نسبتی سید جمل حسین شاہ ادوال علاقہ چونترہ کے بزرگ مذہبی رینوہ اور زاکر سید اسد عباس حمدانی کے والد مولانا مختار حسین حمدانی کے پھوپیزاد سید غلام علی حمدانی کی وفات پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسفی نے دلی افسوس کا اظہار کیا ہے اپنے تازیتی پیغام میں انہوں نے مرہومین کی بلندی درجات اور سوگوار خانوادوں کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے اور اب چلتے ہیں والاسر نیوز کے سیگمنٹ تیز تیز کی طرف مختار فورس والنٹیز رانی پور کے جوانوں کی شہدہ سیون شریف کی برسی کے موقع پر درگاہ حضرت لال شہباز کلندر سرکار پر حاضری دربار پر قائد ملت جعفریہ آغا سید حمد علی شاہ موسفی کی طرف سے چادر پوشی کی گئی اور جوانوں کی طرف سے شہدہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سلامی پیش کی گئی انجمن دختران اسلام ام البنین ڈبلی اف سکینہ جنریشن گرلز گائٹ کے زیر احتمام مرکزی امام بارگاہ جامت المرتضی جی نائن فور اسلام بارد میں جمعیرات کو محفلے حدیث قصہ اور مجلس اعضاء کا احتمام کیا گیا خطیبات و ذاکرات نے خانوادے اسمت بالخصوص مقام و مرتبہ حضرت فاطمہ بنت محمد کو دین و شریعت کی مراج اور طبقہ نسوہ کے لیے وسیلہ نجات قرار دیا مجلس خطیبہ خانم کمر ظاہرہ فاضلائکم سیدہ سائمہ نکوی سیدہ لوائے زینب نے خطاب کیا بزرگ مرسیہ خام میر مظفر علی زہری کے بڑے فرزن سلام گزار سید حسن محمد زہری مرہوم کی رسم چہلم کے سلسلے میں امام بارگاہ یادگار حسین سٹلیٹ ٹاؤن راول پنڈی میں مجلس اعضاء منعکت ہوئی جس میں عزداروں شہراء منقبت خانوں سلام گزاروں اور مختلف مقاتبے فکر کے لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر علامہ سید کمر حیدر زہری نے خطاب کیا سید حتاج حسین زہری نے مرسیہ خانی کی جبکہ پرویز شوکر رزا قاسمی قاسم رزوی فہر عباس محسن نکوی نے سلام و منقبت خانی کی سالانہ عزداری امام حسین مرکزی امام بارگاہ مظلوم کربلا نوڈیرو سٹی لارکانہ میں منقبت ہوئی جس سے نوحہ خان منیر حسین مرانی اور ماتمی سنگت علمہ والی نے پرسداری کی حسین یا پاسمور کینیڈا میں سالانہ جشن معصومین منقبت ہوا محفل کی نظامت کے فرائز ڈاکٹر آمد عزدار نکوی نے سر انجام دیئے جبکہ انیس رزوی ساجد علی زائر نکوی زفر عباس رفر رزی جعفری مختار ایلیا کے علاوہ دیگر مدہ خانوں نے بارگاہ معصومین میں نظرانہ اکیدت پیش کیا آسٹریلیا سے نمائندہ اول ایسن نیوز حسن قازمی کے مطابق پنجتن سینٹر آسٹریلیا میں ترہی جشن خلد مل سکتی نہیں زہرہ کی مدہت کے بغیر منقبت ہوا جس سے زہر حسین فیصل حمید مسدق لکھانی مستجاب حیدر علی رضا کریمی غزنفر حادی اسکری حسن سجاد زہری کے علاوہ نام اور شوران نے اپنا کلام پیش کیا جبکہ مولانا عبو القاسم رضوی اور مولانا کمیل مہروی اس موقع پر مہمانی خصوصی تھے اہم قومی ملکی اور بین القومی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پر والاسر نیوز کو فالو کیجئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ مولانے کے بعد